نمشکار مطرو میں وید ارجن سنگھ ایک وار فیر حاجر ہوں ایک نئی جانکاری کے ساتھ دوستو آج میں لنکے ڈھیلے پن اور شیگر پتن کے لیے بہت ہی جوردست نسخہ تیار کر رہا ہوں جس کے بارے میں آج میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں دوستو یہ کچھ جڑی بوٹیاں ہیں جن کا میں نے سکھا کر کے پاورڈر تیار کر لیا ہے اور اب اس دوامے دوستو یہ شلاجیت ڈال کر کے اسے خرل کیا جائے گا اور تب تک اسے خرل کیا جائے گا جب تک یہ شلاجیت اس میں اچھی طرح سے مل کر پاورڈر نہ ہو جائے تو دوستو سب سے پہلے اس میں ہم اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈال لیتے ہیں تاکہ یہ جلدی سے اس میں ججب ہو جائے جلدی سے اس میں مل کر پاورڈر ہو جائے یہ دیکھے گا دوستو اس طرح چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے آپ نے شلاجیت کو اس پاورڈر میں ڈال لینا ہے اور اب اس کی تب تک رگڑائی کی جائے گی جب تک یہ شیلاجیت اس پاورڈر میں اچھی طرح سے ملنا جائے اور دوستو جب لگ بگ ایک گھنٹہ رگڑائی کے بعد یہ شیلاجیت اس میں بالکل پاورڈر ہو کے مل جائے گا پھر اس کے بعد دوستو اس میں ایک ایک کر کے سب بھسمیں ڈالی جائیں گی اور ان کی پھر سے رگڑائی کی جائے گی اور دوستو جب بھسمیں ڈال کر کے رگڑائی کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد اس دوا کو ہم ان کیپسول میں بھریں گے یہ خالی کیپسول ہیں لگ بگ 200 میلی گرام کے اس دوا کی خوراک دوستو 2500 سے 300 میلی گرام تک ہوتی ہے اسی لیے اسے ہم کیپسول میں بھر کر کے استعمال کراتے ہیں یہ دوا دوستو ان بھائیوں کے لیے تیار کی جاتی ہے جن کی سیکس کی اچھا نہیں ہوتی یا لنگ میں ٹھیک سے تناب نہیں آ پاتا ہے یا پھر بھی دیا سمیہ سے پہلے ہی نکل جاتا ہے ایسے بھائیوں کے لیے دوستو یہ بہت ہی جبردست دوا ہے جو صرف سات سے دس دن میں اپنا فل اپ کو ریزلٹ دے گی اس کے سات دن استعمال کے بعد دوستو سیکس کی اچھا دھیرے دھیرے بڑھنے لگتی ہے لنگ میں تناب بھر پور آتا ہے اور ٹائمنگ بھی اس سے کافی اچھی ہو جاتی ہے اس کا دوستو کورس ہوتا ہے لگ بھگ دو مہینے کا لیکن دوا یہ ریزلٹ سات سے آٹھ دن میں دکھا دیتی ہے دوستو سمیہ زیادہ نہ لگے اسی لئے میں نے پاورڈر پہلے سے ہی تیار کر کے رکھاوایا اور اب اس کی رگڑائی کی جائے گی اور دوستو یہ پورا نفخہ تاکہ سمیہ کم لگے اس لئے میں آپ کو لنک ڈسکرپسن میں لکھ کر کے ڈال دوں گا میں یہ پورا نفخہ آپ وہاں سے دیکھ کر کے بنا سکتے ہیں دوستو پہلے جو بھی جڑی بوٹیاں آپ کو ڈسکرپسن باکس میں ملیں گی پہلے آپ نے سبھی جڑی بوٹیوں کو سکھا لینا ہے اور ان کا باریک پاورڈر تیار کر لینا ہے پھر دوستو اس میں کھرل میں ڈال کر کے آپ نے اس میں شیلاجیت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے آپ نے ڈال لینے ہیں تاکہ رگڑائی کرنے میں زیادہ سمیہ نہ لگے اور جب یہ آپ کا شیلاجیت اس میں اچھی طرح پاورڈر ہو جائے پھر آپ نے جو بھی بس میں آپ کو ڈسکرپسن باکس میں لکھی ملیں گی سب بس میں آپ نے ایک ایک کر کے اس میں ڈالنی ہے اور پھر انہیں رگڑنا ہے دائی سو میلی گرام کے کیپسول میں بھر لیں تاکہ آپ کی ڈوز کم یا زیادہ نہ ہو اور پھر آپ اس ایک کیپسول کو صبح ناشتے کے بعد لگ بھگ ایک گلاس دودھ سے استعمال کریں اور ایک کیپسول آپ نے اس کا سونے سے پہلے رات کو سونے جانے سے پہلے آپ نے پھر سے ایک گلاس دودھ سے لینا ہے دوستو کچھ ہی دن میں آگ کی یہ سمسیا جڑ سے ختم ہو جائے گی اس کے استعمال سے دوستو سیکس اچھا بڑھے گی لنگ میں بھرپور تناب آئے گا اور ویریا آپ کا شامہ سے پہلے واہر نہیں نکلے گا تو چلیے دوستو اب ہم اس کی رگڑائی کمپلیٹ کرتے ہیں اور جس بھی بھائی کو یہ نسخہ بنانا ہے وہیل ڈسکریپسن باکس میں دیکھ کر کے اسے اچھی طرح سے بنا سکتا ہے اور بنانے کا طریقہ اور استعمال کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا چکا ہوں تو ملتے ہیں دوستو اگلے ویڈیو میں ایک نئی جانکاری ایک نئے نسخے کے ساتھ دوستو جانکاری اچھی لگئے تو کرپے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کسی بھی جانکاری کے لیے آپ ہمیں ویڈس اپ پر میسج کر سکتے ہیں دنیا